فال آرمی نامی کیڑے کی شناخت اور نکرانی کیسے کی جائے فال آرمی نامی کیڑہ مکہی کی فصل کو نقصان پہنچا سکتا ہے حتیٰ کہ آپ کی مکہی کی فصل کو مکمل طور پر تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے فال آرمی نامی کیڑہ، انڈا، لاروہ، پیوپا اور بالک کیڑہ بننے تک کے مراحل سے گزرتا ہے لاروہ آپ کی فصل کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کیڑے کے موثر کنٹرول کے لیے عدویات کے استعمال کے علاوہ کئی طریقے موجود ہیں مگر کیڑوں کے موثر کنٹرول کے لیے مربوط انتظامی طریقہ کار ہی بہترین حل ہے مکہی کی فصل کو بچانے کا سب سے بہترین طریقہ اس کیڑے کی جلد نکرانی ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو اس کی بروقت روک تھام کی جا سکے آپ اپنی مکہی کی فصل کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی مسلسل نکرانی کریں حتیٰ کہ آپ کی فصل انسانی قد کے قریب پہنچ جائے اس تمثیلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ فال آرمی کیڑے کی شناخ اور نکرانی سے اپنی فصل کو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں نگرانی سے مراد آپ کی فصل کا مسلسل معاینہ اور نگے داشت ہے جس سے آپ اپنی فصل پر کیڑے کے حملے اور نقصان کا جائزہ لے سکتے ہیں لاروے زیادہ تر رات کی تاریخی میں متحرک ہوتے ہیں اس لیے ان کی نگرانی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے لاروے آپ کی مکہی کی فصل کے لیے زیادہ نقصان دے ثابت ہوتے ہیں لاروہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کو اس مرحلے پر کنٹرول کرنا اتنا ہی آسان ہوگا چونکہ لاروہ کی ابتدائی شکل انتہائی چھوٹی ہوتی ہے اس لیے اس کی شناخت میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مرحلے پر ان کی لمبائی صرف ایک میلی میٹر ہوتی ہے اس لیے آپ فصل پر نقصان کا اندازہ پتوں پر موجود نشانات کی مدد سے لگا سکتے ہیں فصل کے پتوں پر ان کی موجودکی کی شناخت سوئی کے سراخ کے برابر یا نسبتاً بڑے نشانات سے کر سکتے ہیں کیڑے کی باقیات سے بھی ان کی موجودکی کا اندازہ کر سکتے ہیں جونہی لاروے کا سائز بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اس مرحلے پر ان کا کنٹرول انتہائی دشوار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مکعی جونہی پیداواری مراحل میں داخل ہوتی ہے یہ کیڑا پتوں کی جڑوں میں پرورش پاتا ہے اس مرحلے پر ان کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام ہے اس لیے یہ ایک ضروری عمر ہے کہ مکعی کی فصل کی نکرانی پودوں کی بڑھوتری کے ابتدائی مراحل سے ہی شروع کی جائے اپنی فصل کی نکرانی تب تک جاری رکھیں جب تک وہ انسانی قد کے برابر تک پہنچ جائے اس مرحلے پر اگر آپ فال آرمی نامی کیڑے کے اثرات کا اندازہ کر بھی لیں تو اس وقت اس کو کنٹرول کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوگا اس لیے ابتدائی مسلسل نکرانی ہی بہترین طریقہ انتظام ہے آپ فصل کا معاینہ اس وقت ہرگز نہ کریں جب اس پر کوئی دوائی کا تازہ چھڑکاؤ کیا گیا ہو کیونکہ دوائی کے موزر اثرات دورانی معاینہ آپ کی صحت کے لیے موزر ثابت ہو سکتے ہیں کھیتوں میں جانے کے لیے کونسا وقت بہتر ہے اس کے لیے کیڑے مار عدویات پر موجود ہدایات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں یا مہکبہ زراد توسی کے عملے کی ہدایات پر عمل کریں جب آپ کی فصل گھنی ہو جائے تو اپنی فصل کا معاینہ انگریزی کے حروف و کے پیٹرن پر کریں اس طریقہ کار پر عمل کرنے سے آپ موثر طریقے سے اپنی فصل کا معاینہ کر سکیں گے اور جس بھی معاینہ کاری کا یہ طریقہ موثر ثابت ہوگا معاینے کے دوران کھیت کے کسی بھی کنارے سے پانچ میٹر تک فصل کے اندر جائیں اب فصل کے اندر و کے نمونے کے لحاظ سے معاینہ کر سکتے ہیں پانچ مختلف جگہوں کا انتخاب کریں جگہ کا انتخاب کرتے وقت فصل کے کناروں کا انتخاب مت کریں معاینے کے دوران پانچ مختلف جگہوں پر آپ دس سے بیس پودوں پر فال آرمی کیڑے کی اثرات کا جائزہ لیں معاینہ شدہ پودوں کی تعداد اور ان میں سے متاثر شدہ پودوں کا شمار کریں اسی طرح منتخب شدہ جگہ پر پودوں کا معاینہ کریں اس عمل کو پانچ منتخب جگہوں پر دورائیں ابتدائی طور پر فال آرمی نامی کیڑے کے پودوں پر سوئی کے برابر یا اس کے بڑے نشانات کا مشاہدہ کریں اس عمل کے دوران پودوں پر نقصانات کا جائزہ لیں اگر معاینہ شدہ دس پودوں میں دو پودے متاثر ہو چکے ہوں تو محکمہ ذرات کے توسیعی عملے سے مشورہ کریں اور اس بات کا تائین کر لیں کہ فصل پر عدویات کے اخراجات مناسب حد تک ہیں فصل کے اس مرحلے پر تین سے چار پتوں کے دائرے پر کیڑوں کے حملے کا جائزہ لیں پتوں پر ہونے والے سراخ، قدر بڑے نشانات اور کیڑوں کی باقیات کیڑے کی موجود کی کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں سندہ لاروے بھی دیکھے جا سکتے ہیں پودوں پر ہونے والے موجودہ نقصانات کا دس سے بیس پودوں کے جائزے کے بعد فصل پر ہونے والے نقصانات کی نشاندہ ہی کریں اگر دس پودوں میں سے تین چار پودے متاثر ہوں تو فوری طور پر محکمہ توسی زراد کے تربیت یافتہ عملے سے مشورہ کریں اور معلوم کر لیں کہ اس مرحلے پر علاج پر ہونے والے اخراجات مناسب حد تک ہیں فال آرمی نامی کیڑے پر موثر اور مربوط انتظامی عمل سے قابو پایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں محکمہ زراد توسی عملہ آپ کو مناسب عدویات کے چھڑکاؤں کا مشورہ دے سکتا ہے جو محولیات آپ پر اور آپ کے خاندان پر اثر انداز نہ ہو جب آپ کی فصل پیداواری مرحلے پر پہنچ جائے تو اس موقع پر فال آرمی نامی کیڑے کا کنٹرول بہت مشکل ہو جاتا ہے موجودہ موسم میں آپ اپنے علاقے کے محکمہ زرعی توسی کے تربیتیافتہ عملے سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کریں جات رہے کہ کیڑوں کی روک تھام اور نقصان سے بچنے کے لیے مربوط طریقہ انتظام ہی بہترین طریقہ کار ہے موسیقی